پاکستان کے مشکلیں لگتا ہے کم نہیں ہو رہی ہیں کاران اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو ایفیٹیف میں بڑی ساری سمجھیں آ رہی ہیں وہ گری لسٹ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں کیبل ایک چین ایسا ہے جو اس کا بار بار سپورٹ کر دیتا ہے اور چین کے سپورٹ کی وجہ سے پاکستان بار بار بلیک لسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے اور پاکستان جب بلیک لسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے تو پھر پاکستان کو یہ امید رہتی ہے کہ کہیں اس کو مدد ہو سکتے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی کنٹری سنسار کا ابھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہو یہاں تک کہ سعودی عربیہ بغیرہ اس سے کرجہ واپس مانگا یہ ہم سب بھلی بھانتی جانتے ہیں اور چین نے بھی اس کو آگے سے کرجہ دینے سے منع کر دیا آئی ایم ایف نے اس کو آگے سے کرجہ دینے سے منع کر دیا اس کا کارنٹ تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ چین سے کتنا کرجہ ہے اس کو ڈسکلوز کیے بغیر اور ایفیڈیویٹ ہم آپ کو آگے کا کرجہ نہیں دے سکتے ورلڈ بینک نے ایسے منع کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چین نے ابھی cITY پر کام رکھوا دیا ہے one world belt one initiative پر کام رکھوا دیا ہے پاکستان میں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے وشہ میں جو ورڈ ویو ہے یا جو ایوروپین یونین کا ویو ہے یا دوسری جو ارگنائزشن سنسار کی ان کا منہ ہے کہ پاکستان کی لینڈ کی جتنی ویلو ہے پاکستان کی ٹوٹل ویلو جتنی ہے اس سے زیادہ وہ کرجے میں جا چکا ہے یعنی کہ ایک بھی وقتی ایک بھی انچ ایک بھی ایٹ پاکستان کی ایسی نہیں ہے جو کرج میں نہ ہو ایسی پریشتی میں پاکستان چونکہ کرجہ نپٹانے میں سکشم نہیں ہے اور پاکستان کرجہ نہیں نپٹا سکتا اس لیے چین نے بھی اپنے پروجیکٹس کو یہ کہتے ہوئے وہاں پر روکا ہے ان کو فیننس کرنے سے بنا کر دیا ہے کہ وہ پیسہ واپس نہیں کر سکتا ہے اور اب سوورن سیکیورٹی سے زیادہ وہ کرجے میں جا چکا ہے پاکستان کے ٹوٹنے کی رہا ہم سب جان رہے ہیں کہ بہت آسان ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان ٹوٹنے کی کگار پر کھڑا ہوا ہے یہ بھل ایک زد اس کی کہ وہ پاکستان ہندوستان پر کبجہ کرے گا اور ہندوستان کو دارور اسلام بناے گا ہندوستان پر اسلامک ساشن لے کر آئے گا یہ زد جو جنا نے شروع کی تھی اس زد میں وہ برباد ہو چکا ہے ابھی وہ بلکل کگار پر کھڑا ہے لیکن ایک بات جو ایف ای ٹی ایف کی اگلی آنے والی میٹنگ جو بائیس فروری کو میٹنگ ہونے والی ہے بائیس فروری کی میٹنگ سے پہلے سیٹڈے کو اس سے پہلے جو ایکزائل میں لوگ رہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان کے اندر بلوچستان کے خیبر پکتون کے لوگ یا افغانستان میں جو پاکستان کرتا ہے اس کے لوگ اور چین کے چین میں چاہے ہم جنشان کی بات کریں چاہے ہم تبت کی بات کریں ہانگ کانگ کے لوگوں کی بات کریں یا اس کے کسی انک شیطر جو اس کے کبجے میں ہیں وہاں کی بات کریں وہاں کے لوگ جو ایکزائل میں ہیں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایف ای ٹی ایف کی جو بائیس تاریخ و پیرس میں بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک میں وہ لوگ ریپریزنٹ کریں گے اس بیٹھک میں وہ باہر سلوگن چینٹنگ کریں گے وہ باہر پاکستان کے خلاف چینٹنگ کریں گے اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بلیک لیسٹ گھوشت کریں اور دوسرا چین کے دباؤں میں نہ آئیں اور چین کو بھی سبق سکھائیں چین کو بھی آڑے ہاتھوں لیں یہ ان کی ڈیمانڈ ہے ایسا انہوں نے اپنا اپنا جو میورینڈم ہے وہ پرپیٹ کیا ہے حالانکہ یہ ایف ایٹی ایف کی بیٹھک میں اس پرکار کا جو آوٹریج ہے اس پرکار کا جو گہراؤ ہے وہ پہلی بار ہو رہا ہے لمبے سمیسے ایف ایٹی ایف کی گری لیسٹ میں پاکستان ہے پاکستان کا ویرود ایف ایٹی ایف کے صدد سے کر رہے ہیں وہ چاہیں موڈی دباؤں میں کر رہے ہیں ہوں یا موڈی کی پالیسی کی وجہ سے کر رہے ہیں کل ملا کر پاکستان اس سمیں اس کا گار پر کھڑا ہوا ہے ایسی پرشتی میں ایف ایٹی ایف ہی اس کا ایک ماتر امید ہے جس سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ایف ایٹی ایف اپنا بین ہٹا لے اور ایف ایٹی ایف جیسے بین ہٹا ہے تو دوسرے گھنٹے اس کو کرزہ دینا شروع کریں تاکہ اس کے جو ناغرک ہیں یا جو اس کے پرپگنڈا ہیں یا جو وہ جنگیں چھےڑے پڑا ہے دارو اسلام کے لیے اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کا اس کا جو ایک بد نیتی ہے اس کو وہ آگے بڑھا سکے کیوں کیونکہ سنسار کے کنٹریز جب جب آپ لاؤ پڑھنا چاہتے ہیں تو کہیں اور کیوں جانا ہمارے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور لاؤ پڑھیں